یہ کہتے ہیں کہ خواب جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں سمسیہ یہ ہے کہ لوگ سپنے دیکھتے نہیں ہیں اور جو سپنا دیکھتا ہے وہ دیر سویر پورا کر لیتا ہے جیسے ٹیم اینڈیا نے دیکھا تھا ورڈ کپ جیتنے کا روحش شرمائی کپتانی میں سال دوہزار تئیس میں فائنل تک پہنچے لیکن فائنل مقابلہ ہار گئے لیکن دوہزار چوبیس میں جیت گئے ایسے ہی ایک سپنا سوری کمار یادو نے دیکھا تھا بھی ہم موڈی کے ساتھ فوٹو ڈال لیں سوری کمار یادو جو کہ دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوینٹی بلے باز ہیں سوری کمار یادو وہ بلے باز جن کا جلوہ زبردست جلال رہتا ہے جن کے قابلیت پر دنیا میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے اور جو اپنے دن دنیا کے سروششت بلے باز رہتا ہے ان کا ایک خواب پورا ہوا دراصل ٹیم اینڈیا جو ہے وہ ملاقات کرنے گئی تھی پردھان منتری موڈی کے ساتھ اور سارے کھلاڑیوں کی تصویریں جو ہیں وہ نکل کر سامنے تھے لیکن کھلاڑیوں کی تصویروں کے بیچ میں ایک تصویر جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور وہ تصویر ہے سوری کمار یادو کی سوری کمار یادو ایک زمانے میں نریندر موڈی جی کو لے کر ٹویٹ کرتے ہیں دوہزار سترہ وہ سال تھا جب سوری کمار یادو نے وہ ٹویٹ کیا تھا اور کہ تھانک یو موڈی جی تھانک یو اس قدم کے لیے دراصل سوچ بھارت اویان جو ہے اس وقت چل رہا تھا اور پی ام موڈی نے تمام لوگوں سے اپیل کی تھی سوریہ اس زمانے میں آئی پیل کیول کھیلتے تھے انڈین ٹیم میں ان کا سیلیکشن نہیں ہوا تھا اور وہ آئی پیل کے تب اتنے بڑے سپر اسٹار بھی نہیں بنے تھے کےکیار میں کھیل چکے تھے اور ممبئی میں شاید وہ آنے والے تھے کےکیار کے آخری دنوں میں دوزار سولہ سترہ کے اسپاس کی کہانی ہے جب سوریہ کمار یادو نے پردھان منطری کو ٹویٹر پر ٹیک کرتے ہوئے ایک تصویر ڈالی اور کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ سچ بھارت اویان جو ہے آپ نے چلایا اور میں اس کا حصہ ہوں اور اس کے بعد سوریہ نے مزاکیہ انداز میں ایک لائن لکھی لکھا کہ maybe a selfie someday in real life if I get لگی یعنی اگر میں خوش قسمت ہوا تو ایک دن آپ کے ساتھ میں ایک تصویر ضرور کھچوا ہوں دوہزار سترہ اب تاریخ دوہزار چوہویس آ چکی ہے سوریہ کمار یادو پردھان منطری نرین موڈی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بغل میں ان کی پتنی کھڑی ہیں اور سوریہ کمار یادو نے جب پردھان منطری کے ساتھ تصویر ڈالی تو سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے ریاکشن دینا شروع کر دیا اور پھر یہ لکھ کر آیا کہ سپنے پورے ہوتے ہیں خواب مکمل ہوتے ہیں آپ سپنے دیکھئے تو سوریہ نے لکھا کہ honor to have met our esteemed prime minister as world champion sir your word of appreciation, motivation and pride gave us inspiration to continue to do better to keep our flag soaring مطلب ہے یار مطلب چھوٹی بات ہے دیکھو آج سوری کمار یادو بہت بڑا نام بہت بڑا نام ہے لیکن پھر یہی کہانی ہے کہ یہ وہ دور تھا جب سوری کمار یادو خواب دیکھ رہے تھے کبھی انڈین ٹیم میں ہو آئیں یہ وہ دور تھا جب انہوں نے prime minister کو لے کر خواب دیکھا تھا یہ وہ دور تھا جب شاید سوریہ نے سوچا ہو کہ کبھی وہ انڈیا کے لئے کھیلیں گے اور ورڈ کپ جیت کریں گے کوئی بھی کھلاڑی جو انڈیا کے لئے کھیلتا ہے اس کے مند میں ایک ہی تھوٹ ہوتا ہے کہ وہ ورڈ کپ جیتنا چاہتا ہے اور اب سوریہ نہ صرف خود گئے ہیں فوٹو کی چوانے بلکہ ان کے ساتھ ان کی دھرم پتنی بھی ہیں ان کے ساتھ وہ کافی ٹریول بھی کرتے ہیں اور یہ جلوہ جلال ہے ویسے خواب مکمل ہوتے ہیں 2023 سے بھی یاد کیجئے یہی پردھان منطری اسی ٹیم کے ساتھ آئے تھے اور 2023 ورڈ کپ میں انڈیا ہاری تھی روہد بیرات کو کنسول کر رہے تھے انڈیا ٹیم رو رہی تھی بھاوک ہو رہی تھی 140 کرون دیشواسی جو ہیں وہ رو رہے تھے اب دور بدلہ سال بدلہ یہی ٹیم ہے جو پردھان منطری سے مل رہی ہے اور یہ ٹیم جیتی ہوئی ہے انڈیا کا جلوہ جلال ہے خوش ہے چوڑے میں ہے اور پردھان منطری اپنے گھر بلا رہے ہیں سور کماری آدھوں میں خوش ہے بڑیا ہے مطلب بیار زبردست رہا انہیں ٹیم ڈیڑھ گھنٹے تک پی ام موڈی سے ملاقات کی ہے جرسی بھی دی گئی ہے نمو ون لکھا ہوا اس میں پردھان منطری نریند موڈی اپنے برینڈ نمو کے تحت کہہ سکتے ہیں آپ بڑیا بڑا زبردست ہے بہت زبردست ہے مطلب یہ تصویر اچھی لگیں لوگوں کو اچھی لگیں اور بڑی بات اس تصویر نے بتائی کہ خواب مکمل ہوتے ہیں چاہے وہ انڈی بیجویل خواب ہو چاہے وہ خواب آپ کے ٹیم کے طور پر ہو یا خواب کسی سے ملاقات کرنے کے ہو اگر آپ نے سوچ لیا تو ہو جائے گا ساری لڑائی جو ہوتی ہے وہ یہاں سوچنے کی ہوتی ہے انڈیا میں کرکٹ ویسے بھی ہے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سے نریند موڈی پردھان منطری بنے ہیں یہ پہلا موقع ہے جب انڈیا نے وڈ کپ جیتا ہے سال دوہزار تیرہ میں ہم ہارے تھے دوہزار چودہ سے لگتار ہماری ہار ہے چودہ میں ہارے پندرہ میں اوڈیای وڈ کپ ہارے سینی فینل سولہ میں ہارے ہم سینی فینل سترہ میں چیمپنچ ٹوفی ہارے nada میں ہم پھر اوڈیای وڈ کپ ہارے پھر ہم 21 میں ٹی ٹونٹی وڈ کپ ہارے 22 میں ٹی ٹونٹی وڈ کپ ہارے 23 میں اوڈیای وڈ کپ ہارے نریند موڈی جی کے لیے بھی پرسلیùng سپنا 2017 میں دیکھا تھا ان کا یہ سپنا بھارتی ٹیم چامپئن بننے کے بعد 2024 میں پھرا ہوا وہ سپنا یہ تھا کہ سورے کمار یادو نے کہا تھا کہ بھارت سوچ بھارت عبیان جو نریندر موضی نے شٹارٹ کیا تھا انہوں نے بھی اس میں پارٹیشپیٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بار نریندر موضی کے ساتھ سیلٹی کینا چاہتا ہوں جہاں پھرنٹس بھارتی ٹیم کے اس ہنہار بھلے بار جو کی ٹی ٹون ٹیم میں نمبر وریاں کے پر چر رہیں ان کا یہ سپنا سات سال کے بعد پورا ہوا جو بھارتی ٹیم نے جو چامپئن بنی ہے جو کی ورلڈ کپ کی ٹواپی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باربارو جانے ویسٹرنڈی سے جب انڈیا میں آئی تو ان کو پی ایم نریندر موضی نے ملنے کے لیے پی ایم آواز میں بلایا وہاں پر سبھی پلیئروں کو ملنے کے بعد سوری کمار یادو نے بھی اپنے وائپ کے ساتھ نریندر موضی کے ساتھ جو پوٹوی کھینج کر یہ دیکھنے کو ملا کی سوری کمار یادو نے جو جو ہزا ستہ میں ٹوٹ کیا تھا ان کے ٹوٹ میں لکھا تھا کی میں ایک بار نریندر موضی کے ساتھ سیلپی کھینج ہوں گا کیونکہ جب وہ یہ کیار میں کھلتے تھے ابھی اتنے بڑے پلیئر نہیں تھے آگے ان کے کریئر میں کیا ہونے والا یہ پتہ نہیں تھا لیکن دریمز ان کی جو کم جو یہ ابھی ان کا دریمز پورا ہوا ہے نریندر موضی کو انہوں نے ملاقات بھی کی سیلپی بھی کھینجوائی اور ان کے پاس سے ان کو سمبان بھی ملا جہاں کسی بھی پلیئر کا اچھا وقت برا وقت کہہ کر نہیں آتا جو انسان خواب دیکھتا ہے اس سے پورا ہونے میں ٹائم بھی نہیں لگتا اگر صدر سے کوئی اپنے خواب کو پورا کرنا چاہے ڈریمز کو تو وہ ڈیفنیٹلی پورا ہوتے ہیں یہ ہمیں سوری کمار یادو کے بارے میں بھی سننے اور دیکھنے کو ملتا کیونکہ دو ہاتھا سکرہ میں جو ٹویٹ انہوں نے کیا تھا اس ٹویٹ کے ابھی آپ نے یہاں پر پھوٹوز بھی دیکھی ہوگی انس کا ڈریم تو پورا ہوا ہے ہاں ساتھ ان کو کتنی خوشی ہوئی ہوئی کیونکہ جو انہوں نے سنچا تھا کہ ایک بار نرندر موڈے کے ساتھ انہوں پھوٹو کھچوانا چاہتی ہیں ان کے ان کی سیلپی لینا ساتھ سیلپی لینا چاہتی ہیں ان کا یہ خواب پورا واقعی سی بھی پیر کے لیے ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ وہ یہ خواب دیکھتا ہے اس کا خواب پورا ہوتا ہے تو ڈیپینٹلی اس کے بات ہی کچھ اور ہے اس کے لفظوں میں کیا بیان کرے کیونکہ ایک بڑا پلیئر اس نے بن چکے اس میں کوئی شک اور شبان نہیں ہے لیکن جب وہ اتنے بڑے پلیئر نہیں تھے لیکن انہوں نے جو ٹوٹر پہ ٹوٹ کیا تھا اس کا جو خواب آج پورا واہ ان کے بھی دل میں کافی خوشی ہوگی کیونکہ چاہیے کوئی بھی ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کی پولٹیشن ہے یا نئی پولٹیشن ہے لیکن انہیں جو خواب پورا کیا تھا ان کا ایک خواب پورا واہ آپ کو بس اتنا ہی بتانا چاہیتا چاہتے تھے کہ کوئی اگر آپ خواب دیکھتے ہو یا کوئی آپ پر ڈریم ہو تو ڈیپینٹلی آپ اس کو ضرور اچھو کر سکتے ہوگر آپ کی ارادے نیک ہو تو آپ کو کیا رہتا ہے کیا جو سات سال تک کا جو لنبا سمائے سوری کمار آدھو کو ان کا ڈریم پورا کرنے میں لگا بھلے یہ اتنی ایمپورٹن ڈریم نہ ہو لیکن پھر بھی ایک پلیئر کو یہ ایک سیٹسپیکشن ہے کی وہ اس نے اپنے لائپ میں جو کہا تھا وہ پورا کیا آپ کیا رائے سوڑے کے بارے میں ضرور بتائے ساتھ تک اس ویڈیو کو یہاں تک جہا کریں تو لائک شیئر سپرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس شیئر میٹھ اپنے کیا رکے گوڈبای پیرنس